پھر اس کے بعد جو ہے آہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا ایسے ہی اس کے بعد جو ہے یہ جو پچھلا سپیکر ہوگا اگر وہ منتخب ہوکے آتا ہے دوبارہ تو وہ پھر ان نئے جو سپیکر ہوں گے یا ڈپٹی سپیکر ہوں گے ان سے اوتھ لیں گے نہیں وہ پچھلا سپیکر تو منتخب نہیں ہوگا نہیں منتخب سے مطلب قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوگا جی 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 تو راجہ پرویز اشرف صاحب کیونکہ دوبارہ منتخب ہوکے آئے ہیں تو وہ اس کے بعد پھر اوتھ لیں گے اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر اور اس کا جو ہوگا نا وہ ہوگا اچھا آپ کے پاس خبر ہے کوئی ایسے بڑی سابقہ وزیر ہیں جن کے حوالے سے مرکز میں بھی اور پنجاب میں کش مکش ہے کہ ہمیں دی جائے کون ہے ایسی اچھا اس سے پہلے ایک اور بھی خبر ہے باتوں باتوں میں جو چیئرمن سینٹ ہے نا سادق سنجرانی صاحب وہ سینٹ کا اجلاس چیئر کر رہے ہیں آئینی طور پہ وہ سینٹ کا اجلاس آپ چیئر نہیں کر سکتے صبح اسمبلی کا ان کا نوٹیفکیشن جاری ہو آئین کا آرٹیکل دو سو تئیس سب سیکشن چار بتاتی ہے کہ جب آپ کوئی دوسرے ایوان کے ممبر منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کا نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو آپ پہلے جس کے ممبر تھے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب یہ جو منتخب ہوئے نا اب نوٹیفکیشن ان کا ہو گیا ہے تو آئینی طور پہ ایک سکم ہے یہ چیئر نہیں کر سکتے اور کوئی مراد بھی نہیں لے سکتے تو ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے ان کو پتا نہیں کسی نے بتایا یا نہیں بتایا لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا اب آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر آپ نے جو بات کہی کہ ایک خاتون ہے جن کو شباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مرکز میں رکھا جائے اور انہی کو مریم صاحب آچاتی ہیں کہ وہ صوبے میں رہے اب یہ بڑا ہوس آف شریف میں دونوں گھروں کو ساتھ لے کر چلنا بڑا مشکل کام ہے اور دونوں بے ایک وقت دونوں کی آنکھ کتا رہا ہونا یہ بھی بڑا چیلنج ہے یہ مریم اور انگزیب صاحبہ ہے جی جی اور مریم اور انگزیب صاحبہ کو شباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اطلاعات مرکز کی بنے مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ وہ صوبے کی بنے کیوں وہ میڈیا کو اچھے طریقے سے انڈل کرتی ہیں ظاہر ہے مریم کا خیال تو یہی ہے نا وہ مریم بھی ان پر ٹرسٹ کرتی ہیں اور یہ ایک آنی ہے کہ آپ دیکھیں نا اور let me complete کہ مریم اور انگزیب نے پنجاب میں مریم اور انگزیب آپ دیکھیں نا ایسے مریم اور انگزیب ظاہرہ تیز خاتون ہے وہ کہے گی کہ میں نے چاچو کی طرف جانا ہے تو پھر بتیجی نراز ہوگی اور وہ کہے گی میں نے بتیجی کی طرف جانا ہے تو چاچو نراز ہوں گے اب مجھے نہیں پتا ان کی ذاتی چوائز کہہ لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس بات کا فیصلہ نون لیگ کے اندر سے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے وہ جدر وزن ڈالیں گے ادھر چلی جائے گی میری ویسے اطلاع یہی تھی کہ شاید ان کو پنجاب میں رکھا جائے گا مریم کیونکہ وہ دونر ریزرف سیٹ میں ہے مرکز میں بھی نام ہے لیکن یہ بڑا انفارچنیٹ ہوگا شاید بطور جب یہ وفاقی وزیر اطلاع تھی پانچ سال جب یہ مطلب سولہ مینے یہ پہلے تھا اور اس سے پہلے بھی جب یہ تھی تو ان سے درجنوں بار میں نے کسی بھی خبر کے حوالے سے دیکھیں بطور ایک پروفیشنل صحافی کے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خبر کے جتنے بھی تقاضی ہیں وہ پورے کیے جائیں اگر کوئی حکومت کے خلاف ہے اس کا ورجن لازمی ہوتا ہے اور حکومت کا مطلب ہوتا ہے اس کے ورجن کے لیے وزیر اطلاعات کو ہی وہ لینا جب جب بھی ان سے رابطہ کیا گیا انہوں نے کبھی آج تک جو ہے نا وہ ریپلائی نہیں کیا تھا ایکسیپٹ ابھی کوئی ایک دو دن پہلے جو ہوا تھا تو اتنی زیادہ ایروگنس مطلب یہ نونلی کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں نا یہ جب ان کو وزارتیں مل جائیں تو یہ ویسے ان کے گردنوں میں سریعہ آ جاتا ہے لیکن انہوں نے تو کوئی حد ہی کر دی تھی کہ میڈیا کو ڈیل کرنے کی ان کی جاب تھی اور یہ میڈیا کو ڈیل نہیں کر رہی تھی چند ایک کوئی انکرز کو سیلیکٹڈ جو ہے وہ انہوں نے وہ کیا ہوا تھا بھائی بنا کے اور ان کو وہ کرتی تھی تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک وزیر اطلاعات کا پروفیشنل کام نہیں ہوتا اس طرح کا کہ آپ جو ہے نا وہ ورکر جو ایک صحافیہ ہم جیسا ایک جو عام ریپورٹرز ہیں آپ ان کو اگنور کریں یہ دعا ہے کہ لینا پڑے لیکن ہمارا جو ہے مین تو یہ ہوتا ہے کہ موقف لینا ہوتا ہے اور اگر موقف کے لیے ہی آپ کا بتاو چاہے وہ وفاقی وزیر ہوں یا پارٹی کی جو ہے وہ سیکٹری اطلاعات کے طور پر اگر اویلیبل نہ ہو تو پھر ایسے جو ہے نا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں تمام جو ورکر صحافیہ نا وہ ان کو پسند بلکل نہیں کرتے چاہے یہ پنجاب میں جائیں یا مرکز میں جائیں تو یہ کوئی اچھی چوائس نہیں ہے چلے چلے میں ویسے اس کے بارے میں بات بتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم اور انگزیب اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں لیکن مریم اور انگزیب جو ہیں وہ بڑی منیوٹلی انوالو ہو جاتی ہیں پریس کانفرنس کے نقاد میں لائیو رکھنے میں بھی اس میں بھی انوالو ہو جاتی ہیں جو میرے خال میں کسی نوجوان کا کسی کام سرکاری افسر کا کام ہو سکتا ہے یہ کوئی منسٹر کا کام تھوڑی ہے پریس کانفرنس میں تو آئی ہوپ کہ مریم بھی آپ کی بات سنے اور اس بات کو سیریس لیں ظاہر اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور میں آپ کی بات میں نے پہلے بھی سنی تھی اور آپ کی بات میں دم ہے تو آئی ایکسپیکٹ کہ مریم جتنے بھی جنرلسٹ ہیں ان کو پریفرنس دیں گی اور ان کو جواب ان کی کیوریز دیں گی ورنہ اس طرح کی باتیں اگر ان کے اپنے بارے میں اچھی نہیں ہوں گی تو وہ گورمنٹ کو کیسے سمال لیں گی تو آئی ای ٹرسٹ کہ وہ ہوں گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان سے کوئی بندہ ہے جو کہ آیا ہے اور وہ بڑا میرے پاس تو کچھ اور معلومات ہیں جو معلومات میں شیئر ہوں وہ کون ہے بندہ اچھا شاہ جی آج میری ملاقات ہوئی ہے ایک جی جو آئی ایف کے ایک تھے امیدوار کوئٹہ سریاب روڈ والے جو کانسٹیچوینسی تھی پروینشل اسمبلی کی ان سے سردار شاہوانی ہیں کوئی ان سے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ رات کو وہ جیتے ہوئے تھے جو الیکشن کے نتائج تھے صبح اٹھے تو ان کے وہ فارم فورٹی فائیف سے سارے وہ کہتے ہیں میرے پاس ہیں جو میرے مخالف امیدوار کے نو ووٹ دینا ان کو نو سو بنایا گیا ہے ایک ووٹ کسی ایک پولنگ سٹیشن پر ملا ہے تو اس کو ایک ہزار بنا دیا گیا ہے تو اس طرح ان کو ہرواہ کے صبح جو ان کا مخالف تھا ان کو جتوایا گیا ہے تو وہ اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تمام ثبوت ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل میں بھی جا رہے ہیں یہ بھی بہرحال میری ایک اور جو انفرمیشن یہ ہے کہ ایک بلوچستان سے گوادر کے حلقے سے قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے ہیں کوئی گورگیج صاحب ہیں گورگیج صاحب جو ہے وہ گوادر سے ان کا کسی طور پر بھی کوئی تعلق نہیں ہے ان کا بیگراؤنڈ یہ ہے یہ پہلے بھی میڈیا پر بھی اس طرح وہ چلی ہے کوئی اس طرح کی بات سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک افغان نیشنل تھے جو کہ اب میمبر قومی اسمبلی بن گئے ہیں وہ دراصل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو نواب رائسانی جو ہیں یہ نائنٹین سیونٹیز میں جو ہوتی ہے قبائلی دشمنیاں وغیرہ اسی چکر میں وہ افغانستان ان کو جا کے کچھ عرصہ رہنا پڑا جب یہ واپس ہے تو یہ گورگیج صاحب جو ہے یہ ان کے باقیدہ ڈرائیور کے طور پر ساتھ ہے اور یہی بس رہ گئے پاکستان میں ہی تو ان رائسانی خاندان سے تعلق تھا پھر کوئی انہوں نے بزنس وغیرہ شروع کیا ان کے ایران میں بھی بزنسز ہیں ان کے پاکستان میں بھی ہیں ان کے افغانستان میں بھی بزنسز ہیں